اتنا زیادہ اعتبار اتنا زیادہ اعتماد میاں محمد نواز شریف آپ پر کرتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد آپ نے میں تو آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ نے میاں نواز شریف سے دوری اختیار کر لی کیوں میں یوں شروع کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو مزاج ہے اس میں نبھانے والی بات نہیں ہے وہ کسی سے نہیں نبھا سکتا اس کے طبیعت کا یہ حصہ ہے پہلے مجھے اشارے نہ بلکہ نواز شریف نے وائدہ کیا تھا کہ چیفمنس کا فیصلہ آپ کہلا ہو اور کسی کے لیے ہو سکتا ہے نگشہ صاحب میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ پورا فیصلہ آپ کے لیے بہتا تھا جس میں میں تھا میرا باپ تھا میرے بھائی تھے اور اس میں ڈاکٹر شہریار تھے اس میں مجید نظامی صاحب تھے اس سے کوئی چودہ نام اس سے مجھے بتائیں انہوں نے لیکن اب کوئی ایسی حالات آ گئے ہیں ایسی مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم یہ فیصلہ تبدیل کر رہے ہیں تو میں نے ان کو ہس کے کہا کہ پھر ایسے وائدے کیوں کرتے ہو جو پورے نہ کر سکو میں نے ووٹر سے متعلق اپنے لوگوں سے متعلق ظاہر اپنی کنسٹرنسی سے متعلق سوچ رہے ہوں گے اور میاں نواز شریف اپنے اقتدار کو دیکھ رہے تھے اس وقت پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نہیں یہ میری بات مان رہے ہیں تو I have no right to continue as president سندھ کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ سندھ میں نہ انصاف ہے نہ کوئی میرٹ پہ کسی غریب کو نوکری مل رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے پانچ سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو میاں نواز شریف نہیں وہ میاں صاحب تو کبھی بھی پانچ سال میں پورے نہیں کیا ہے وہ تو کری نہیں سکتا اس کا مزاج ہی اس طرح ہے نواز شریف شاید کسی وقت ایسا فیصلہ کر لیں کہ وہ پرائم نیسٹرشپ چھوڑ دیں اور کسی دوسرے کو elect کر دیں کروا دیں اگر اگر اکل مندیس کو ہو تو وہ کرنا چاہیے